ابا میں تنکہ دیتا کہ میں تاکنی ہوں گا پندرہ اکتوبر انیس سو چھہتر میں رید ہوئی یہ ایک کمیاب فلم تھی اداکار سلطان رائی یوسف خان آسیا ممتاز منوردریف ہدایات حیدر چودری میزک بجا تطرے اس فلم کی کہانی بہت خوبصورتی سے لکھی گئی ہے سلطان رائی یوسف خان اور آسیا نے بہت اچھی ایکٹنگ کا مزارہ کیا ہے یہ کہانی نورپور گاؤں کے رہنے والے شیرہ کی ہے کیونکہ نورپور کا بہادر اور دریل نوجوان ہوتا ہے آسیا کا تعلق بنجاروں سے ہے آسیا نے رشمہ اور یوسف خان نے شیرہ کا کردار ادا کیا ہے یوسف خان کی ماں بہار گاؤں کی چودرانی ہے وہ قبیلے والوں کو سخت نبسند کرتی ہے آسیا رشمہ قبیلے کا صدار شیخ اقبال کی بیٹی ہوتی ہے رشمہ اور شیرہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں جگہ ڈاکو کا کردار سلطان رائی نے ادا کیا ہے جگہ نورپور کے گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے آتا ہے وہ گاؤں والوں کو للکارتا ہے شیرہ اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے دونوں کی لڑائی ہوتی ہے اتنی دیر میں پولیس آ جاتی ہے جگہ پولیس کو دیکھ کر باگ جاتا ہے جگہ کا باپ دارہ ڈاکو دارہ ڈاکو کا کردار افضال احمد نے ادا کیا ہے وہ جگہ کو بتاتا ہے کہ نورپور گاؤں کی چودرانی کا بہت اترام کرنا ہے جب جگہ وجہ پوچھتا ہے تو دارہ بتاتا ہے کہ ایک دفعہ جب تم بہت چھوٹے تھے پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی تھی میں تمہیں ساب لے کر چودرانی کے ویلی میں گیا پولیس نے مجھے گیر لیا میں نے تمہیں چودرانی کے والے کر دیا مجھے پولیس نے گرفتار کر لیا جب میں ساب سال قید کاٹ کر چودرانی کے ویلی پوچھا تو اس نے تمہیں اپنے بیٹی کی طرح رکھا ہوا تھا اور تمہاری بہت اچھی طرح پرورش کی گاؤں کا چودری سمگلر ہوتا ہے وہ اپنا مال سمگلنگ کرتا ہے لیکن جگہ ڈاکو اس کے راستے کی دیوار بن جاتا ہے چوری جگہ کو عصے کی آفر بھی کرتا ہے لیکن جگہ وطن کی محبت میں اس کی بات نہیں مانتا منوزی ریف نے ایک پولیس آفیسر کے بیٹے کا کردار ادا کیا ہے گاؤں کے چودری کی بین ممتاز باہر سپن کراتی ہے منوزی ریف کو اس کا باپ پولیس میں برتی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ باگ جاتا ہے اور ایک اہپی کا روپ دار لیتا ہے اور نور پڑی گاؤں کی طرف آتا ہے ممتاز کی ائرپورٹ سے آتے ہوئے گاڑی خراب ہو جاتی ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بارش کی وجہ سے رات ایک کھنڈر میں گزارتی ہے اس کھنڈر میں اس کی ملاقات منوزی ریف سے ہو جاتی ہے وہ منوزی ریف کو ساتھ اپنے گھر لے آتی ہے گاؤں کا چودری جگہ کو کابو کرنا چاہتا ہے وہ اپنے بندے کو بیج کر دوستی کے بانے جگہ کو حویلی میں بلاتا ہے اور دھوکے سے گرفتار کروا دیتا ہے جگہ کو سزائی موت ہو جاتی ہے وہ دوستوں کی مدد سے جیل سے فرار ہو کر آتا ہے اور چودری کو علاق کر دیتا ہے فرار ہوتے ہوئے پولیس کی گولی لگنے سے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور قبیلے کے سردار کے گھر میں پناہ لیتا ہے قبیلے کا سردار اس کا احسان مند ہونک وجہ سے اس کو پناہ دیتا ہے اس فلم کا مشہور گانا میں نوہیر بلال ہے ران جنا اپنے دور کا سپریٹ گانا تھا ریشمہ اس کو علاج کرتی ہے وہ ریشمہ سے پیار کرنے لگتا ہے ریشمہ شرعہ کو بتاتی ہے اور اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اس کا رشتہ مانگیں وہ رشتہ مانگتا ہے لیکن سردار کہتا ہے کہ وہ بنجارہ بن جائے وہ بنجارہ بن جاتا ہے جگہ ریشمہ کو اٹھا کر لے جاتا ہے شیرہ ریشمہ کو بچانے کے لیے جاتا ہے دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے جگہ شیرہ کو مارنے لگتا ہے جو درانی آ جاتی ہے وہ جگہ کو چھوڑ دیتا ہے جگہ پولیس کی گولیوں کا نشانہ بن جاتا ہے ناظرین اگر آپ کو میری یہ معلومات اچھی لگی ہو تو مربانی فرما کر میرے چینل کو سسکرائب لائک اور شیر کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید معلومات میں آپ کو دیتا رہوں